اسلام علیکم تو آج جس فلم کا ریویو ہم آپ کے لیے لائے ہیں یہ فلم سال 1968 میں ریلیز ہونے والی گیاروی فلم تھی اور اس فلم کا نام تھا بنشوری یعنی کہ بانسوری انگلیش میں فلوٹ پاپولر فلمز اینڈ تھیٹر کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار شیخ پیر محمد تھے جس کی کہانی اور سکرین پلے عبدالجبار خان نے لکھا فلم کے ہدایتکار بھی عبدالجبار خان ہی تھے اکس بندی کا کام افضل چودری نے انجام دیا بنگولی زبان کی یہ فلم دھاکہ کے بنگلہ فلم کارپوریشن میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کیونکہ ہمارے چینل پہ ہیں آپ کے لئے انیس سو اٹالیس سے لے کے اب تک کی تمام پاکستانی فلموں کی تفصیلی معلومات جن میں شامل ہیں ان کی خوبصورت کہانیاں اور ان کے دل فریب گیت تو ابھی سبسکرائب کیجئے کریسنٹ ہسٹری کو اور کھو جائیے ماضی کی پاکستانی فلمی دنیا میں اس فلم میں کون کون سے اداکار جلوہ گر ہوئے آئیے دیکھیں فلم کے نمائی اداکاروں میں رزاق انوارہ تیجن چکروتی قاضی محفوظ الحق عبدالجبار خان مصبا راہیما سیف الدین اور کابوری سرور شامل تھے اس فلم کا میوزک شائری اور گانے کی لوگوں کے ذریعے ترتیب پائے آئیے دیکھتے ہیں الطاف محمود عبدالعلیم بشیر احمد محمد علی صدیقی انجمن آرہ فردوسی بیگم اور شہناز بیگم کے گائے گانوں کی شائری قاضی انور نے کی جن کا میوزک ستے شاہ نے ترتیب دیا ناظرین یہ فلم بھی دو جنوری انیس سو اٹھ سٹھ بروز منگل کو عید الفتر کے موقع پر سابقا بنگالی فلموں کی طرح دھاکہ کی حد تک آزاد اور ملن سینما میں نمائش کے لیے پیش کی گئے مگر بنگالی فلموں کی اس سال کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی خاص کارنامہ سرنجام نہ دے سکی اور ماضی میں گم ہو گئی تو یہ تھا فلم بنشوری کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ